شاہد صاحب ایک امران بیان صاحب کتنے بھی ہوگئے ہیں سامنے نہیں لے کے آرہے ہیں یا کئی ادھر سے پراؤلیس آرہی کیا کہہ گئے یہ دیکھیں سمجھ تو آرہی ہے سب کو آج تو کافی کھل کے باتیں ہوگئی ہیں کھوٹ میں اب جج صاحب کا بھی مسئلہ ہی ہے کہ وہ سوائے فیلحال ان کے پاس اپنی کوئی فوج تو ہے نہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ نظر آ رہے ہیں کہ میلہ فائیڈیز ہیں اس دن بڑا کلیر ہو گیا تھا کہ یہ کوئی لوگوں کو لے کے گئے ہیں زبردستی آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پھر آ کے چلے گئے ایسی باتیں کرنا ان کو زیب نہیں دیتا اور یہ ایک بڑے افسوس لاکھ بات ہے کہ یہ ایک پارٹی بنے میں اور ان فیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہاں جو اندر باتیں ہوئی ہیں کہ یہ خود فسلیٹیٹر ہیں جن کے والد نے کہا ہے کہ یہ خود تھا کہ اس کو دینے والے ہیں اور انہوں نے ان کا نام بھی لے بھی ہے کہ جنسیز کو دیا ہے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے سامنے وہ ساری باتیں کی ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہے ان کو سر وہ کہا گیا کہ سی سی ٹی فوٹیج جو ہے وہ ڈلیٹ ہو چکی ہے وہ کوئی ایک جو اس دن سی سی فوٹیج دی دی جس میں وہ نظر آ رہا تھا کہ بندوں کو اٹھا کے دیئے وہ آج سیل کر دی تھی کورٹ میں وہ آج لگائی گئی تو وہ چلی نہیں یہ کوئی ایک عجیب سا سوفٹوئیر تھا ہے جس کی ایک ہی دفعہ چلنی تھی اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ آئی جی صاحب کی طرف سے آئی کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص خود کو چھپا لے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ اسی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ کافی ریاکشن ہوا ہے کورٹ میں ان کے والد صاحب کی طرف سے وکیلوں کی طرف سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود چھپا ہوا ہے اب وہ نظر آ رہے ہیں تین گاڑیاں چار گاڑیاں تھی وہاں دو سفید گاڑیاں آگئے کھڑی ہیں دو سفید ایک گاڑی پیچھے کھڑی ہے پیچھ میں ڈالے میں پٹھا آگئے اور جب جیل میں تو اس کے پاس فون نہیں تھا تو جب جیل میں اس کے پاس فون نہیں تھا کس کو پتا لگا کس کو اطلاع دی گئی کہ وہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی کہ ان پر آکر وہ بیٹھ کے جائیں رات کے سوا کیا رہا بجے تو یہ میل آف آئی ڈیز اور یہ جو ساری حرکت ہے اس کے اگواہ کی جو کیا گیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے اب وہ اپنے آپ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ خود گیا ہوگا ہم دوسرے وہ ٹائم گزارنے کی کوشش کریں برحال جج صاحب نے بھی اس کو کافی سیریس لی لی ہے لیٹس اوپ کہ اس میں کوئی بہتری آئے ویڈیو بجوائی گئی تھی جیل سے آج وہ چلی ہی نہیں اور ایک اور ویڈیو چلا دی جس پہ ٹائم لیٹ ڈیٹ بغیرہ لگی ہوئی تھی ہم نے کہا یہ تو ویڈیو وہ نہیں ہے اور آج آئی جی نے حالات اور واقعات کسی اور طرف پلڑنے کی کوشش کی کہ وہ خود ہی چلا گیا مجبورا جو ہے ان کے والد صاحب آج روز ٹرم پہ آئے اور وہ جو الفاظ دور آئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ ایک باپ کے جہاں جذبات کی الفاظ تھے وہ شاید پوری قوم کی الفاظ تھے اور میں نے آخر میں یہ کہا کہ خدارہ پنجاب کو بلوچستان یا وزیرستان مت بننے دیں جہاں بنیادی حقوق کی عملداری ہونی ہے اور آئی جی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مطلوب بھی نہیں ہے کسی مقدمے میں جب ایک بندہ کسی مقدمے مطلوب نہیں ہے اور اس کو بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ وار آنٹر پروبیشن آرڈر ایم پی او جاری کیا گیا سیال کورٹ میں وہ تو لاہور سے تعلق ہے سیال کورٹ ملک سے باہر جا رہے ہیں ایم پی او جاری کیا گیا اور رات کی اندیرے میں اسے لے جایا گیا تینوں گاڑی ہیں آپ سب لوگوں نے آج جب چلایا گیا ہے باقاعدہ چیف جسس کے کورٹ میں وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہیں اور بڑی مزددار بات میں نے تو یہ کہا اور باقاعدہ چیف جسس صاحب کو بھی رمارک سے کہ یہ لوگ اور سیکیورٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ باقاعدہ نکاہ پوش ایک آکے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں یہ کون ہے اور میں نے ساتھ لفظ کیا یہ ٹائمنگ کیسے پتہ تھی سب کو کہ یہ کچھ ہونا ہے آپ کا بنیادی حق عدالت کا بھی رمارک سے ہے کہ بنیادی حقوقت تحفظ ورام کر رہا ہے ساتھ ساتھ پھر بات ہوئی جیو فینسنگ کے حوالے سے پھر ذکر ہوا لاہور کے اندر یا باقی جوگوں کے اوپر آرمی تنصیبات یا آرمی گھروں کے اوپر یا کور کمانڈر اس کے اوپر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ہم اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن عام لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو بغیر کسی وجہ کہ آپ عریص کر لیتے ہیں آپ تشدد کیا جاتا ہے وہاں پر ناگرفتاری ڈالی جاتی ہے جیو فینسنگ میں بچارہ کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے کوئی کھانا لینے آ گیا کوئی ناشتہ لینے آ گیا تو یہ لوگوں کا وہاں پر یعنی اس جیو فینسنگ سے یہ مرات تو نہیں ہے کہ وہ جرم کرنے آئے ہیں اور آپ گرفتار گرفتار کیے بغیر انہیں رکھ رہے ہیں اگر کسی نے جرم کیا آپ کا ثبوت اتنے آگے ہوئے ہیں جنہوں نے جرم کیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کریں ہم سپورٹ کریں گے اس بات کی مگر یہ طریقہ نہیں ہے اور آپ نے وہ سارا معاملہ دیکھ لیا ہے آج سارے بے بس سے نظر آ رہے ہیں پوری عدالت میں وہ قلعہ بلے ہوئے ہیں سب بے بس تھے کہ ہم سب بے بس ہیں وفاقی حکومت کوئی کوپریٹ نہیں کر رہی چیف نیسٹر کو کعب بلائے جائے وزیراعظم کو کعب بلائے جائے ایک جان کی مالو جان کا تحفظ کا معاملہ ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اب بہانے بنایا جا رہے ہیں یعنی یہ بھی میں نے کہا جو نگران وزیراعظم اس کا کیا کام ہے چیف نیسٹر کمیشنر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اوہ بھئی آپ نگران وزیراعظم ہے نگران وزیراعظم ہے یعنی اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ پورے حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ معاملہ بدالتوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا دہشت کر دی کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا حملہ وروں کی لیکن اس کی آڑ میں ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا ان کے ورکر کے ساتھ زیادتی کرنا یہ پورزور مضمت کرتے ہیں اور یہ کنڈیم بھی کرتے ہیں